بے زبانی زبانہ ہو جائے ملکہ پکراج آپ بیٹی فلمی دنیا رحیمہ پہلوان جس کا پہلے ذکر کر چکی ہوں اس کا بابو صادق فلم ڈائریکٹر کے ساتھ بڑا میل ملاب تھا بچپن کے ایک دوسرے کے دوست تھے ایک دن رحیمہ بابو کو ساتھ لے کر آیا بتایا بہت اچھا فلم ڈائریکٹر ہے اس نے بہارو پھول برساؤ بنائی تھی اب لیاقت حیات کی فلم مکمل کر کے آیا ہے لیاقت حیات پانچ ہزار مہینہ دیتا تھا بہت اچھا ڈائریکٹر ہے بہت جلدی فلم بناتا ہے بہت تعریفیں کی بابو سٹوری بھی ساتھ لیا تھا کہانی بہت اچھی تھی رحیمہ کہنے لگا اگر آپ فلم بنائیں تو بہت فائدہ ہوگا غرض رحیمہ نے اتنی تعریفوں کے پل باندھے بابو بڑا ایماندار ہے بہت اچھا ہے کہانی پڑھ کر دیکھ لو مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی ہندو بمبئی میں اس سے فلم نہیں بنوا تھا کہانی پڑھی واقعی کہانی میں بہت جان تھی فیصلہ کر لیا فلم بناتے ہیں دوسرے دن بابو سے کہہ دیا ہم تیار ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ تم نوکر کی حیثیت سے نہیں مالک کی حیثیت سے کام کرو پانچ ہزار جو پہلے ملتا تھا ویسے ہی ملے گا جس وقت فلم مکمل ہو جائے گی جو منافع ہوگا وہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا یہ سن کر بابو ایسا گھبر آیا کہ میرے پاؤں پر سر رکھ کر رونے لگا اس وقت بابو پیسے پیسے سے محتاج تھا بمبئی چھوڑنے پر آمادہ تھا ہم نے کہا کہ بابو قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر تمہیں کہنا پڑے گا کہ کبھی کسی شکل میں بھی تم ہمارے ساتھ بے ایمانی نہیں کروگے بابو سے کہا بمبئی جا کر کام شروع کر دو دفتر کے لئے فرنیچر خریدا موٹر لاہور سے پھیجی ہم بمبئی گئے کاجل فلم کا مہورت کیا فلم ڈائریکٹر سنی کے گھر ٹھہرے خرشید انور میوزک ڈائریکٹر تھا شام کو بابو سادق خرشید نظیر جو مصور رسالے کا مالک تھا اوم پرکاش سادت حسن منٹو نخشب آ جاتے گیارہ بجے تک خوب ہنگامہ رہتا فلم کے لئے بابو نے سرئیہ اور واسطی کو پسند کیا دس پندرہ روز بمبئی میں دوستوں کی وجہ سے ایسے گزرے کہ کبھی نہ بھول سکے واپس لاہور آگئے بابو سادق ہر ہفتے خط لکھتا ہمیشہ یہی لکھتا کہ میں نہیں ہوں ان لوگوں میں جو ہاتھ کٹ لیتے ہیں ہاتھ پکڑنے والوں کا ہر خط ایسی باتوں سے بھرا ہوتا جو آپ نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا اس احسان کا کبھی بدلہ نہیں اتار سکتا تین مہینے کے بعد سنا بابو سادق کا سرئیہ کے ساتھ عشق ہو گیا ہے فلم ختم ہو گئی میں اکیری بمبئی گئی ہر روز رات کو شاہ جی کے ساتھ گھنٹوں باتے ہوتی شاہ جی کو ٹیلیفون پر صرف یہ کہنا ہوتا On behalf of resident ایک سکن میں تمام لائنے کاٹھ کر ٹیلیفون ملانا بڑتا رحیمی نے بتایا بابو سرئیہ کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے اور لوگوں نے بھی بتایا مگر میں نے بابو کو بلکل نہ جتایا میوزک اور گیت مدھوک کے تھے اس وقت مدھوک ایسا مقبول تھا کہ کوئی گانا ایسا نہ ہوتا جو ہٹ نہ ہوتا لوگ سال بھر اس کا انتظار کرتے ڈیبیا کے ڈھکن پر تھن بناتا ماجز کی ڈیبیا پر ریدھم بجا کر بول لکھتا دھنے اتنی ساتھا ہوتی کہ ہر ایک کی زبان پر اس کے گانے ہوتے جتنا پیسہ کاجل فرم پر لگا واپس آ گیا کراچی ایک روز شام کو باہر لون پر بیٹھے تھے ایک آدمی آیا لٹھے کی سلوار کے بڑے بڑے پائنچے سیاہ رنگ کا چھوٹا کوٹ پاؤں میں بھرتی پشاوری چپل کراکلی ٹوپی سر پر ٹیڑی رکھی ہوئی میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا الیک سلیک کے بعد اس نے بتایا میرے پاس بابو صادق کا خط ہے خط پڑھا اس میں لکھا تھا یہ آغا گل ہیں کاجل فلم پنجاب کے لئے خریدنا چاہتے ہیں آپ کانٹریکٹ پر دستخط کر دیں میں نے شاہ جی کو کہا پتہ نہیں کیوں یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگا شاہ جی کہنے لگے جب بابو لکھ رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا دستخط کر دو ایک دو ہفتے کے بعد فلم کا ٹریلر دکھانا شروع کر دیا آغا گل کے وارے نیارے ہو گئے بہت پیسہ کمایا فلم لینے کے وقت ہمیں جو پیسہ دیا وہ دیا دمڑی نہ دی دو تین سال کے بعد مقدمہ کیا زفر وکیل کیا آغا صاحب ہمیشہ ہاتھ میں تسبیر رکھا کرتے تھے جج کے سامنے پیش ہوئے میں بھی کٹہرے میں کھڑی ہو گئی آغا سے جج نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے میں نے کہا جھوٹے تم مجھے نہیں جانتا کیا تم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو ابھی پرسوں میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ تم مجھے نہیں جانتے کہہ دو خدا کی قسم میں تم کو نہیں جانتا کہنے لگا خدا کی قسم میں تم کو بالکل نہیں جانتا خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا پارٹیشن کے زمانے میں بابو صادق بمبی سے آیا ابھی شاید ہفتے دو ہفتے میں پارٹیشن ہونے والی تھی کہنے لگا دوسری فلم کے لئے ایڈوانس کرنا ہے فلم کا نام چار دن رکھا ہے کاجل کا جو منافع ہوا ہے اسی سے فلم بن جائے گی میں نے کہا ضرور بناو مگر پاکستان میں بمبی میں نہیں کہنے لگا پارٹیشن کے بعد کچھ نہیں ہوگا بمبی میں بنائی تو بہت فائدہ مند ہوگی میں نے کہا نہیں میرے حصے کا پیسہ دے دو بمبی میں بنانی ہے تو اکیلے بناو بابو کراچی میں دس دن بیٹھا رہا یہی کہتا رہا کاجل چونکہ ہٹ ہوئی ہے چار دن بننے سے پہلے ہی بک جائے گی اور دگنا پیسہ واپس آ جائے گا شاہ جی نے میری بات نہ مانی اس نے بہلا پھسلا کا رازی کر لیا چار دن فلم شروع کر دی مہورت کیلئے ہم بھی بمبی گئے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ خوب ہسی مزاق میں گزرا تمام دوست چھ سات پجے جمع ہو جاتے ان میں نخشب کی ایک بات آج تک جات ہے نخشب آگرے والی انور کو بہت چاہتا تھا انور کی چھوٹی عمر رنگ ساملا نقش و نگار بہت خوبصورت تھے گاتی بہت اچھا ریڈیو پر آئے دن پروگرام ہوتے اسد خان گویہ بہت اچھا گانے والا نہیں تھا شکل صورت بھی خاص اچھی نہیں تھی انور تہلی ریڈیو سٹیشن پر پروگرام کرنے کے لیے گئی اور اسد خان کے ساتھ بھاگ گئی نخشب کے ساتھ کافی بے تکلفی تھی میں نے کہا کیا انور کے ساتھ بہت پیار تھا کہنے لگا میرا پہلا پیار تھا ابھی پڑھائی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بری طرح عشق ہو گیا میں نے پوچھا کیا اسے بھی عشق تھا کہنے لگا بہت اس وقت پیسہ ویسا تو میرے پاس نہیں تھا وہ گھر والوں سے چوری چھپے کسی نہ کسی طرح ضرور ملتی میں نے کہا پھر یہ کیا ہوا کہ وہ اسد میراسی کے ساتھ بھاگ گئی دو منٹ خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا بیگم صاحبہ کیا بتاؤں بڑے دل والی عورت تھی کاجل کی مشہوری سے چار دن کا بہت اچھا سودا ہو گیا بابو نے لکھا تمہارے حصے کا ڈیڑھ لاکھ میرے پاس پڑا ہے جس وقت چاہو لے جاؤ بمبئی جاتے جاتے دو مہینے گزر گئے ریاست کپور تھلا جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا شاہ جی نے کپور تھلا جانے کا پروگرام بنایا ریاست سے پچیس تیس میل پہلے دیکھا ہزاروں لوگ کپور تھلا کی طرف جا رہے ہیں عورتوں مردوں کے بھرے ہوئے ٹرک بھری ہوئی موٹریں پوری سڑک لوگوں سے بھری ہوئی تھی بچے بوڑے جوان مرد عورتیں دیوانہ وار کپور تھلا کی طرف دوڑ رہے تھے گاڑی کھڑی کر کے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے بتایا کہ سر آغا خان آ رہے ہیں ہم دیدار کیلئے جا رہے ہیں کشمیر میں ایک دو دفعہ مل چکی تھی یہ اندازہ نہ تھا کہ لوگ اس طرح ان کی پرستش کرتے ہیں کپور تھلا پہنچے مہراج کے سیکریٹری نے بتایا آپ کا کھانا رات کو مہراج کے ساتھ ہے سر آغا خان بھی کھانے پر ہوں گے ساڑے آٹھ بچے کھانے پر گئے سر آغا خان اور ان کی خوبصورت بی بی بھی موجود تھی میں نے فرنچ بروکیٹ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اسے بہت پسند آئی انگریزی ٹوٹی پھوٹی بول لیتی تھی کہنے لگی تمہاری بہت خوبصورت ساڑی ہے سر آغا خان کہنے لگے میرا خیال ہے ہم کشمیر میں مل چکے ہیں میں نے بتایا میں دو تین دفعہ کشمیر میں آپ کو ملی تھی حیران تھی کہ کتنی اچھی یاداشت ہے ہر روز ہزاروں لوگوں سے ملنے والے اتنے سال کے بعد بھی یاد رکھا دو ڈھائی گھنٹے کے بعد سب سونے کے لئے اٹھ گئے جہاں ہمیں ٹھہرائی گیا تھا وہاں ہم بھی واپس آگئے محل کے باہر لوگ اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے تھے تمام لوگ ساری رات سڑکوں پر بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ جب آغا خان باہر نکلیں گے تو دیدار کر سکیں ایسی دھوم دھام کبھی کسی کی نہ دیکھی سب لوگ گھر بار چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت بیٹھے انتظار میں تھے جب باہر آئیں تو شاید ان کی ایک چھلک ہی نظر آ جائے دو تین روز بعد ہم لہور آگئے راجہ غزنفر علی پارٹیشن ہو گئی تمام ریاستے ختم ہو گئیں انگریز چلے گئے بستے گھر اجڑ گئے گھر والے بے گھر جن کو کبھی کوارٹر بھی نصیب نہ ہوا تھا انہوں نے بڑی بڑی کوچھیوں پر قبضے کر لیے راجہ غزنفر علی ری ہیبلیٹیشن کے منسٹر مقرر ہوئے شاہ جی راجہ صاحب کے سیکریٹری مقرر کیے گئے لاہور میں بہت بڑا ریفیوجی کیمپ بنا ہزاروں لوگ کافلوں کے کافلے ہر روز آتے جن میں دودھ پیتے بچے زخمی لوگ بھی ہوتے لاہور کے لوگوں نے دل کھول کر مدد کی ہر روز دیگیں پکی ہوئی آتی کپڑے بستر کسی چیز سے لوگوں نے در ایک نہ کیا اس وقت جو لوگ بھی ہوشیار تھے انہوں نے آتے ہی بڑی بڑی کوچھوں پر قبضہ جمع لیا شریف اور خاندانی لوگ سڑکوں پر پڑے ایڈیاں رگڑتے رہے کیمپ میں دودھ پیتے بچے جن کو کوئی سنبھالنے والا نہ تھا ہزاروں پڑے تھے یہ حالت دیکھ کر میں نے شاجی سے کہا ہمیں خدا نے سب کچھ دیا ہے کیوں نہ دو بچے ہم کیمپ سے لے آئیں دوسرے دن کیمپ میں گئی انہیں کہا دودھ پیتے بچے دکھاؤ دل میں یہ ارادہ تھا کہ اچھا خوبصورت تندرست بچہ لوں گی ایک چار پائی پر موٹا اور میلہ سا گدہ آدھا نیچے آدھا اوپر اس نے گدہ ہٹا کر بچہ اٹھا کر دکھایا چھ سات مہینے کی دبلی پتلی لڑکی جس کا صرف سر اور پھولے ہوئے پیٹ کے نیچے رسیوں کی طرح دو سوکھی ہوئی ٹانگیں لٹکی نظر آئیں اس نے ہاتھ میں چھوٹا سا روئی کا سوکھا ٹکڑا مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا لڑکی نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا آنکھوں میں کیکڑے پڑے تھے خدا معلوم ان نظروں میں کیا چیز تھی میں نے فوراں دل میں سوچا اگر اس نے مرنا ہی ہے تو کم از کم آرام سے جان تو نکلے میں نے کہا یہ بچی دے دو ایک پانچ سال کی اور ایک یہ دو لڑکیاں لے کر گھر آ گئی ملازمت کے سلسلے میں مستقل رہائش اب کراچی ضروری تھی اس وقت منسٹر اور اس کے سٹاف کے لیے سپیشل ٹرین جلتی تھی تمام سمان نوکر ہم سب راجہ صاحب کے ساتھ ٹرین پر سوار ہو گئے سینکڑوں لوگ راجہ صاحب کو الویدہ کہنے کے لیے آئے تھے بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے سب کو الویدہ کہنے کے ٹرین میں آ گئے ٹرین کی کھڑکیوں میں اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا تھا مگر بہار سے اندر کچھ دکھائی نہ دیتا دو تن منٹ بعد راجہ صاحب دروازہ کھول کر پھر باہر چلے گئے میں نے کھڑکی سے دیکھا تو راجہ صاحب ایک عورت سے باتیں کر رہے تھے عورت نے چمکیلی ساڑی پہنی تھی غور سے دیکھا یہ مشہور مختار بیگم تھی بڑے اتمنان سے راجہ صاحب دس پندرہ منٹ کے بعد واپس آئے لوگوں سے اقصہ سنا تھا کہ راجہ صاحب بہت رنگین مزاج اور ناج گانے کے بہت دل دادا ہیں میں ان سے بلکل نواقف تھی پہلی بار آج ملنے کا اتفاق ہوا حیرانگی ہوئی راجہ صاحب ٹرین رکوا کر صرف مختار سے ملنے کے لئے گاڑی سے اترے بغیر لوگوں سے پردہ کیے پندرہ منٹ تک بھادیں کرتے رہے راستے میں جہاں جہاں گاڑی کھڑی ہوتی لوگ ملنے کے لئے آتے ملتان کے ایک آدمی راستہ بڑے آرام سے گزرا چھوٹی بچی جو کیمپ سے لی تھی اس کو شاید ائر کنڈیشن کے وجہ سے بخار ہو گیا کراچی پہنچ کر ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر ہاشمی میرے دہلی سے واقع تھے انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو ڈبل نیمونیا ہے ہر تین گھنٹے کے بعد پلاسٹر بدل کر لگائیں اللہ رحم کرے گا خدا کا ایسا فضل ہوا کہ پلکل ٹھیک ہو گئی تھوڑے دنوں کے بعد ہی خوب موٹی گھوری اور سب کو جان سے پیاری لگنے لگی کراچی سے ہندو بھاگ رہے تھے عام ہندو دلال بھاگ دوڑکا لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے کسی طرح مکان زمین بک چائیں جو کچھ وصول ہو سکے کر لیا جائے جاتے چور کی لنگوٹی والا حساب تھا کلفٹن میں ساٹھ ساٹھ ہزار پرانی کوچیوں کا لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے میرے پاس بھی ایک بروکر آیا اس نے بتایا سوسائیٹی میں چار پورشن کی کوٹھی اور کلفٹن روڈ پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ایک ہی مالک کی ہے بلڈنگ ابھی نامکمل تھی یہ اس نے ہٹیل کے لیے بنائی تھی ہندو کے ساتھ سودا تیہ ہو گیا چاروں فلیٹ اپنے ہی پاس رکھے والدہ بھی جمہوں سے آ گئی تھی سب بڑے آرام سے رہنے لگے اس وقت سب سے بڑی غلطی جو کی یہ کہ جائدات پیسے سے خریدی میں مہاجر والدہ مہاجر بھائی مہاجر جائدات لاکھوں کی چھوڑ کر آئے تھے ایک کوٹھی مکان جہاں زمین الوٹ نہ کروائی لوگوں کی حالت دے کر ایسا دل اچاٹ ہو گیا تھا کہ دل چاہتا تھا جو کچھ اپنے پاس ہے وہ بھی دے دیں الوٹ کرانے والے شاہ جی کسی بھاگ دور کی ضرورت نہ تھی فائدے میں وہی رہے جنہوں نے اس وقت اپنا سوچا آج کئی خاندان ایسے ہیں جو میرے سامنے بنے ہیں جائدات پیسے سے خریدی بعد میں ایسی ایسی مصیبتیں پڑی کہ خدا یاد آ گیا بلٹنگ مکمل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے سوچا تھا بمبئی سے ڈیڑھ لاکھ لے کر مکمل کروا لیں گے شاہ جی نے دس دن کی چھٹی لی بمبئی چلے گئے نظیر، مساور اور خرشید انور کے پاس ٹھہرے دوسرے دن بابو صادق کے دفتر گئے لاکھ روپیہ پڑا ہے آ کر لے جاؤ بابو پخلے جھانکنے لگا کہنے لگا ہاں تھا مگر پھر یہ ہوا وہ ہوا یاد نہیں کیا کیا جھوٹ بولے قصہ مختصر صاف منکر ہو گیا ایک دمڑی نہ دی آتی دفعہ کہنے لگا آپ کو موٹر چھوڑائے گی یہ موٹر وہی تھی جو ہم نے لاہور سے خرید کر بھیجی تھی ہم نے کہا ہم تھوک کر نہیں چاڑتے ہم ٹیکسی لے لیں گے مگر ایک بات جاد رکھنا وہ یہ کہ تمہیں یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا تمہیں ایک پیسے کے دستز دینا ہوگا جو زبان قرآن شریف کی مجھے خطوں میں لکھتے تھے میں بھولی نہیں ہوں ان لوگوں سے جو ہاتھ کٹ لیتے ہیں ہاتھ پکڑنے والوں کا میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں صرف ایک ہی بات میں نہیں گئی تھی جو مرضی کرو مگر بے ایمانی کبھی میرے ساتھ نہ کرنا تم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جکھا تھا یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب ایسا ہوگا اس وقت مجھے ضرور یاد کر لینا یہ بات کہہ کر ہم باہر آئے ٹیکسی لی گھر آ گئے دوسرے دن کراچی واپس آ گئے ایک بروکر ہمارے پاس آیا اس نے پوچھا کھٹن روڈ والی پلٹنگ کرائے پر دینا چاہتے ہو ہم نے کہا وہ بھی نامک عمل ہے کون کرائے پر لے گا دوسرے دن بروکر نے بتایا فلان ہٹیل میں صبح گیارہ بچے سٹنی کارٹن سے ملیں کچھ اڑتی اڑتی چیزیں سٹنی کارٹن کے مطالق لوگوں سے سن چکے تھے مشہور تھا کہ ہوای جہاز خود چلاتا ہے بڑا بہادر دلیر ہے لڑائی میں خواہ کتنے ہی جہاز بیچے پڑ جائیں یہ اپنا جہاز بچا کر لے آتا ہے خدا معلوم جہاز میں کیا لاتا تھا کہتے ہیں کہ ہیدر آباد دککن سے اسلحہ اور سونا لاتا ہے دوسرے دن ہٹیل میں گئے اس کے سیکریٹری نے اسے اطلاع کی وہ فوراں کمرے میں آیا اس کی عمر کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا قد چھے فٹ سے زیادہ نہائیت خوش شکل مضبوط خوبصورت جسم طاقتور کلائی اتنی چوڑی تھی کہ کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی بھرا ہوا جسم مگر کہیں موٹا پر نظر نہ آتا پہلی نظر میں ہی پتا چل جاتا کہ یہ دلیر بہادر اور نڈر ہے نہائیت خوش اخلاقی سے ملا خدا معلوم اسے کیوں ہماری یہ بلڈنگ پسند تھی تیہ ہوا کہ وہ ایڈوانس دے گا ایک مہینے میں ہم تیار کروائیں گے بابو تو منکر ہو گیا اللہ نے یہ وسیلہ بنا دیا ایک مہینے کے بعد سیڈنی کارٹن بلڈنگ میں آ گیا تمام کمروں میں ایرانی کالین بچ گئے پچیس چھبیس کمرے تھے ہر کمرے کو پوری طرح فرنشت کیا گیا تمام سٹاف خدا معلوم امریکہ یا کسی اور ملک کے تھے حتیٰ کہ بیرے اور باورچی بھی باہر کے تھے کوئی پاکستانی بلڈنگ میں نہیں تھا جب راجہ صاحب لاہور جاتے شاہ جی کو بھی جانا پڑتا میں بھی شاہ جی کے ساتھ جاتی ٹرین میں گھنٹوں باتیں کرنے کا موقع ملتا ایسی دلچسپ باتیں کرتے کہ دل چاہتا تمام دن ان کی باتیں ہوتی رہیں سینس آف ہیومر حد سے زیادہ ہر موضوع پر پورا ملکہ میوزک کوئی ایسا سبجک نہیں تھا جس پر وہ گھنٹوں باتیں نہ کر سکیں معمولی سی بات بھی اس طرح بیان کرتے کہ تمام دن سنتے رہو پھر بھی دل نہ بھرے یاداشت اتنی اچھی تھی کہ ہر چیز زبانی یاد تھی حتیٰ کہ ہیر وارش شاہ سے لے کر غالب اور دیوانے حافظ تک زبانی یاد تھا بڑے خوش اخلاق بڑے دھیمے مزاج کے تھے کبھی کسی نوکر پر روب ڈالتے نہ دیکھا ہمیشہ آجزی سے بات کرتے طبیعت میں انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی شکل و صورت بہت معمولی تھی رنگ کالا قد بہت لمبا ہمیشہ گہرے رنگ کی اچکن سفید لٹھے کی شلوار گہرے رنگ کی پگڑی جس کا شملہ کافی اونچا ہوتا جس سے قد اور بھی لمبا دکھائی دیتا راجہ صاحب لاہور جا رہے تھے شاہ جی کا سا جانا ضروری تھا میں بھی لاہور آگئی دوسرے دن لاہور سے سمبلی گئے راجہ صاحب کی بیوی کو کئی سال سے تپے دکھتا اب اسے سمبلی میں علاج کیلئے رکھا تھا جاتے ہی راجہ صاحب کی بیوی کے پاس گئے آدھ گھنٹہ مزاج پرسی کے بعد باہر لوگوں کے پاس آگئے بیوی بہت لاغر اور کمزور تھی راجہ صاحب کی آج آنے کی خوشی میں کچھ چمکدار سے کپڑے چمکیلہ اکڑا ہوا دپٹا شوخ رنگ کا پہنا تھا گالوں میں سرخی اتنی دھوپی تھی کہ انار دکھائی دیتے پاوڈر اتنا بے تہاشا لگایا تھا کہ مو پر جا بجا سفید دھبے نظر آتے اپنا عجیب بھولیا بنا رکھا تھا چھ سات گاؤں کی عورتیں خدمت گزار تھی کمرے کے ساتھ ہی تین لکڑی کے آموں سے بھری ہوئی دولیاں پڑی تھی کئی آم ان میں گلے سڑے ہوئے تھے جن کی بسان سے کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا راجہ کا پی اے آیا اور کہا باہر آم منگوائے ہیں نوکرانیوں کو کہا چھے آم پلیٹ میں دے دو پی اے نے بڑی تھیمی آواز میں کہا باہر بہت لوگ ہیں کہنے لگی بہت ہیں اندر گفتکو بھی گاؤں کی عورتوں کی طرح تھی کمرے کے سامنے چھوٹا لون تھا جس کے اردگرد کناتیں لگا دی تھی وہاں رسیوں پر کپڑے پڑے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نوکرانیاں سلوار بدل دیتی تھی بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا میں نے کیمپ سے تین لڑکیاں منگوائی ہیں مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے دو لڑکیاں لی ہیں میں نے کہا ہاں میں نے پوچھا لڑکیاں کہاں ہیں نوکرانے نے بتایا باہر ہیں لڑکیوں کو دیکھا معلوم ہوتا تھا جیسے اب بھی کیمپ میں ہیں سات آر سال کی تھی سنا تھا راجہ صاحب کی ایک ہی لڑکی تھی جو سولہ سترہ سال کی عمر میں تپے دک سے فوت ہو گئی تھی ان کو بہت ستمہ تھا کہتے ہیں دونوں کو دیوانگی کی حد تک پیار تھا مگر راجہ صاحب ہمیشہ لوگوں سے ہس کر بات کرتے کبھی ظاہر نہ ہونے دیتے بیوی شاید بیماری اور لڑکی کے غم کی وجہ سے چرچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی راجہ صاحب دوبارہ اندر آئے بیگم کو بہت تسلیہ دی جانے کی اجازت لی سب واپس آ گئے ٹرین میں بڑا اچھا وقت گزرا ٹرین جہاں رکھتی لوگوں کو وقت کا پتہ ہوتا لوگ ملنے کے لئے آتے راجہ اتر کر بڑے پیار سے ملتے تقریباً آہد گھنٹہ ملاقات کر کے واپس آتے شاہ جی کئی لوگوں کے حسب نصب بتاتے راجہ صاحب اکثر مزاج کرتے مجھے ناز تھا کہ میں پنجاب کے ہر خاندان کا شجر نصب جانتا ہوں مگر تم سے ہار گیا کوئی ایسا آدمی نہیں جس خاندان سے تم نہ واقف ہو کھانے کے بعد اہلِ بیعت کا ذکر شروع ہو گیا اتنا مشاہدہ تھا بیان کرنے کا ایسا انداز تھا کہ بڑے سے بڑا ذاکر اس طرح ذکر نہ کر سکتا تھا بڑے بڑے فارسی، اردو کے مرسیے اور مختلف خطبے سنائے پتہ چلتا تھا کہ یہ اچھی طرح پوری ہسٹری سے واقف ہیں یہ کسی موضوع پر بات کرتے تو اس کو بیان کرنے کا ایسا ڈھب ہوتا کہ جی نہ بھرتا یہی دل چاہتا کہ یہ باتیں کرتے رہیں بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے جون جون ان سے ملتی دن بدن دل میں زیادہ عزت بھرتی جاتی جب تبارہ لاہور جانے کا ارادہ ہوا تو راجہ صاحب نے بیگم صاحبہ کی فرمائش کی لسٹ دی سمبلی میں مجھے بھی تاقید کی تھی کہ سب چیزیں اپنے سامنے خرید کر دینا لسٹ دیکھی بروکیٹ کے سوٹ سلمہ ستارہ لیسیں بنارسی سوٹ دوپٹے اور سارٹن کی سلوار رنگ بھی سرخ پیازی اورنج لکھے تھے میں نے سوچا کسی کی شادی پر دینے کا ارادہ ہوگا تمام چیزیں خرید کر لائی سب سمبلی گئے میرے سامنے سب چیزیں کھول کر دیکھی شکر ہے پسند آگئیں کہنے لگی کہ جب بھی چیزیں خریدیں تم ضرور ساتھ آیا کرو ہر مہینے اس قسم کی لسٹ ہوتی لاہور جانے سے پہلے راجہ صاحب لسٹ دیتے سب چیزیں ساتھ لے کر جاتے وہ ہر چیز دیکھتی ایک بڑا سا لوہے کا ٹرنک منگواتی اس کا تعلق کھول کر ایک ایک چیز گن کر اس میں رکھ دیتی جتنی دیر تک ہم راجہ کے ساتھ رہے ہر مہینے یہی کچھ ہوتا رہا راجہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہ پوچھا کہ چھ سال سے چار بائی پر پڑی ہو پھر ان چیزوں کو خرید کر کیا کرتی ہو ایسا بردبار بلند اور عظیم انسان آج تک نہیں دیکھا سادہ مزاد چرافت انکساری زرافت ہر ایک کی اچھائی سوچنی یہ سب صفتیں خدا نے انعائد کی تھی کبھی لالچ حرس یا کسی کی برائی کرتے نہ دیکھا میرا خیال ہے دو سال کے بعد راجہ صاحب ایران میں امبیسیڈر مقرر ہو گئے ان کی خواہش تھی کہ شاجی بھی ساتھ جائیں بگر ہمارا جانا ناممکن تھا بچے ماں وہ لڑکیاں جو کیمسلیں خالہ بھائی کی بیوی بچے جو پارٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس تھے سب کچھ چھوڑ کر ایران جانا ناممکن تھا راجہ سے جدہ ہونے کا بہت دکھ ہوا بگر مجبوری تھی راجہ صاحب جب بھی ایران سے ایک ہفتے کے لیے آتے تو پہلے کراچی آتے سیدھے جہاز سے اترتے ہی ہمارے پاس آتے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہمیشہ ان کی گڑکے چاولوں کی فرمائش ہوتی مجھے فیروزے بہت پسند ہیں میں نے فیروزے کی فرمائش کی انہوں نے وعدہ کیا جب آؤں گا ضرور لاؤں گا راجہ صاحب جب آئے تو تین فیروزے لائے ایک فاطمہ جنہ صاحبہ کے لیے انہوں نے بتایا کہ پہلی چوئیس فاطمہ جنہ صاحبہ کی تھی دوسری تمہاری قائد آزم فوت ہو گئے اس لیے ابھی راجہ صاحب پیش نہ کر سکتے تھے تین فیروزے مجھے دکھائے میں نے ایک پسند کر لیا کراچی ستنی کھوٹن کو پاکستان والوں نے کہا تم چوبیس گھنٹے میں پاکستان سے نکل جاؤ خدا معلوم کیا بات ہوئی افبا تو یہ تھی کہ پاکستان کے لیے جو کام کیا تھا اس کا اتنا بل بن گیا کہ ادا کرنا مشکل تھا اس لیے جان چڑھانے کی یہی ترقیب نظر آئی ستنی کھوٹن نے ہمیں بھلایا اور کہا آپ کی بلڈنگ میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں ہر کمرے میں قالین پڑے تھے ایک ملازم جو میمن جو بہری تھا اس کے حوالے کر کے چلا گیا بلڈنگ میں تیس یا بتیس کمرے تھے ہر کمرے کے ساتھ غصل خانہ تھا اسے ہٹیل بنا دیا میز کرسیاں پلنگ جو کچھ بلڈنگ میں سیڈنی کارٹن نے اپنے لیے خریدے تھے وہ ہمارے پاس آگئے شاہ جی کا ایک رشتے دار دو تین سال سے ہمارے پاس ہی رہتا تھا بہت چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کرتا مگر کسی میں کامیاب نہ ہوتا جلدی امیر بننے کی کوشش کرتا اور ناکام ہو جاتا اس کو ہٹیل کا مینجر بنا دیا بہت قسمیں دلائیں کہ کبھی ہمارے ساتھ ہیرہ پھیری نہ کرنا بہت سوچ بچار کے بعد گرین ہوتیل نام رکھا کھانا بہت اچھا تھا آہستہ آہستہ تمام کمرے بھر گئے شاہ جی بھی تھوڑا بہت روز چیک کرتے پانچ سی ہزار کی آمنی ہو جاتی سستے زمانے تھے سب سے مہنگی موٹر کی قیمت اس وقت بیس ہزار سے زیادہ نہ تھی شاہ جی نے ناکری چھوڑ دی تھوڑی بہت ہوتیل کی دیکھ بھال کر لیتے یا کبھی شکار پر چلے جاتے جو کیم سے دودھ پیتی بچی لائی تھی اس سے شاہ جی کو بہت پیار تھا وہ چیز ہی ایسی تھی ہر ایک اس کا گرویدہ تھا دائیں بائیں جو پڑوسی رہتے تھے وہ تمام دن اسے ہی پکارتے تھے نہ کبھی زد کرتی نہ روتی اچھی موٹی تازی خوبصورت ادھر ادھر دورتی پھرتی رات کو جب سونے کے لیے اسے کارٹ میں ڈالتی تو بعض اوقات وہ کتنی دیر تک جاگتی رہتی گین یا گڑیا کے ساتھ کھیل کر سو جاتی کبھی یہ زد نہ کرتی کہ کوٹ سے باہر نکالو ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ سمجھتی ہے کہ میرا ان پر کوئی حق نہیں کسی بات سے کبھی انکار نہ کرتی ایک بات آج تک مجھے کئی دفعہ یاد آتی ہے اور اسے آج بھی یاد کر کے میں روتی ہوں والدہ بھی بہت پیار کرتی تھی ایک دن والدہ کو کہنے لگی مجھے بھوک لگی ہے جس وقت کھانا پک جاتا تو باورچی سب کچھ پکا کر لے آتا والدہ ہر ایک کو پلیٹوں میں کھانا ڈال دیتی باورچی کو کہا جلدی کھانا لاؤ پچیس تیس آتمی کھانے والے تھے چچو بھی ایک کونے میں بیٹھ گئی باقی تمام بچے بیبے کے اردگرد کھانا ڈلواتے رہے کوئی کہتا گوشت اور ڈالو کوئی کہتا چاول کم ہیں وہ کونے میں خاموش بیٹھی دیکھتی رہی والدہ کھانا بانٹنے میں ایسی مصروف تھی کہ جس کی خاطر کھانا جلدی منگوایا اسے نہیں دیا حتی کہ جب بڑوں کو بھی دیکھ کر فارغ ہوئی تو چچو پر نظر پڑی بیبے نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہائے میں مر جاؤں تو ابھی تک پیٹھی ہے تو کیوں نہیں آئی ہستی ہوئی آئی کھانا لے لیا اس کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آگئے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ کسی اور بچے کا کھلانا لے لیتی جب کوئی کہتا تم نے کیا کیا ہے یہ تو فنہ کا ہے تو فوراں اسے کھلانا دیتی پیار کرتی اور ساتھ ساتھ کہتی لے لو لے لو خدا معلوم کس مچی کی بنی تھی تین سال کی عمر اتنا صبر اتنی خوش آمد کبھی کسی بچے میں نہیں دیکھی سب گھر کی جان تھی بمبئی سے نظیر مصور آیا تھا اسے چھوڑنے ائرپورٹ کے تقریباً پانچ بجے جب اسے چھوڑ کر واپس آئے تو چچو اوپر کی منزل سے نیچے اتر رہی تھی بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا بھیگا ہوا فروک جسم کے ساتھ چمٹا تھا پانی پر نالے کی طرح زینے پر بہ رہا تھا جلدی سے اوپر گئے دیکھا تو غسل خانے کا نلکہ پورا کھلا ہوا تھا تمام کمرے پانی سے بھرے ہوئے تھے میں نے کہا چچو تو نے کیا کیا؟ ہس کا جواب دیا نائی یعنی نہائی تولیے سے خوش کیا کپڑے پہنا کر نیچے لے آئی بچے کھیل رہے تھے بارہ تیرہ سال کی لڑکی چچو کے کھلانے کے لیے میں لاہور سے لائی تھی اسے بہت ڈانٹا کہ تم یہ کیا خیال رکھتی ہو کہ تین گھنٹے وہ اوپر جا کر نہاتی رہی اور تمہیں پتا نہ چلا کیا تم صرف کھیلنے کے لیے آئی ہو؟ تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد چچو سو گئی باہر باورچی نے چارپائی پچھائی تھی وہ اتنی ٹھیلی تھی کہ کوئی گرنے کا امکان نہ تھا اس میں لٹا دیا ہم کھانے پچھا رہے تھے باورچی جسے ہم سے بھی زیادہ چچو سے پیار تھا اسے تاقید کی کہ تھوڑی دیر کھانا کھلا کر کھوٹ میں ڈال دینا اور ہمارے آنے تک اوپر ہی رہنا گیارہ بچے تک واپس آئے ہمیشہ سونے سے پہلے کموٹ پر بٹھاتی تھی تاکہ رات کو بستر گیلا نہ ہو کموٹ پر بٹھایا رونے لگی حالانکہ کبھی نہ روتی تھی رونے کے ساتھ ساتھ بازو عجیب طرح کانپا خبرہ کر شاہ جی کو آواز تھی دیکھتے ہی کہنے لگے اس کا سر دیکھو کہیں چوٹ تو نہیں آئی بالوں میں ٹٹول کر دیکھا کہیں کچھ نظر نہ آیا دیکھتے دیکھتے کان کے پیچھے ڈنڈی کی چوبھن کا نشان معلوم ہوا میں نے کانوں میں چھوٹی چھوٹی کہ ہاتھ اور بازو کا کانپنا بہت بری علامت ہے ڈاکٹر بلکل نزدیک ہی رہتا تھا ڈاکٹر کو جگایا اس نے کہا اگر چوبیس گھنٹے گزر گئے تو ٹھیک ہو جائے گی میں نے سمجھا کہ ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ چوبیس گھنٹے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کارٹ میں بلکل چپچا پلیٹی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے رنگ بہت زرد لگا میں نے پوچھا چچو کیا حال ہے میری طرف دیکھ کر مسکرائی باہر کام کے لیے جانا تھا ایک سنگترہ اور گین میں نے ہاتھ میں دیا اس نے میری طرف بڑی غور سے دیکھا آنکھوں میں غنودگی تھی میں نے سمجھا شاید نید آ رہی ہے میں نے کہا سو جاؤ کروٹ بدل کر تھپکی دی میں اور شاہ جی گھر سے چلے گئے جب واپس آئے ابھی گاڑے سے ادھر ہی رہے تھے کہ آواز آئی ہمشیرہ چچو مر گئی دھوڑ کر اوپر گئی دیکھا تو کارٹ میں سیدھی لیٹی تھی چھاتی پر سنگترہ اور گین پڑا تھا معلوم ہوتا تھا بڑے آرام سے سو رہی ہے اس کی مجبور ہسی جو صرف مجھے خوش کرنے کے لیے تھی نشیلی آنکھوں سے دیکھ کر سنگترہ پکڑنا آج بھی آنکھوں کے سامنے بھرتا ہے رات کا وقت تھا ترخان کو بلایا بکس تیار ہوا نہلا کر جب بکس میں ڈال کر گلاب کے پھول ڈالے تو بالکل گڑیا معلوم ہوتی تھی تین روز پہلے شاہ جی نے لینڈ روور قریدی تھی اس میں جنازہ رکھ کر قبرستان لے گئے بہت دکھ تھا مگر روئی خاص نہیں خیال آتا شاید اس لیے کہ یہ میری اپنی نہ تھی اپنی ہوتی تو بہت دکھ ہوتا رات کو سو گئی صبح اٹھے تو آنکھ کھلتے ہی خالی کارٹ پر نظر پڑی جس میں چچو نہیں تھی وہ ہمیشہ میرے جاگنے تک بغیر روئے کوٹ میں اپنے گھٹنے پر ٹانگ رکھ کر کتاب ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتی رہتی شاہچی کی نکل کرتی دودھ کی بوتل منگوا کر اسے دیتی تو وہ خود ہی پکڑ کر پی لیتی تھی پھر نوکرانی غسل خانے لے جاتی تھی نہانا بہت پسند تھا اگر بس میں ہوتا تو ہر وقت نہاتی رہتی دو تین دفعہ میں نے غسل خانے جا کر کہنا اب بس کرو مگر ایسی خوشامت سے اس نے کہنا ٹھہلو یعنی ٹھہرو میں نے باہر آ جانا دو تین پلاسٹکیں کھلونے میں ٹب میں ڈال دیتی پانی کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا نوکرانی جب کپڑے پہناتی تو میرے پاس آتی کپڑے دکھاتی توتلی زبان میں سینکڑوں باتیں کرتی جو سمجھ نہ آتی نہ دودھ کی بوتل آئی نہ نوکرانی کو بلایا نہ غسل خانے سے تھپ تھپ کی آوازیں سنائی دیں تمام کمرے اجڑے ہوئے دکھائی دیتے کلیجے کو تھکا لگا اس کی تمام باتیں یاد آئیں ایسا رونا آیا اتنی اونچی روئی کہ سارا کھر جمع ہو گیا سب چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے مگر میرا رونا ختم نہ ہوا دوسری رات جاگتے اور روتے گزاری ایک منٹ چین نہ آیا میں اپنے بچے دیکھتی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہستے کھیلتے فوراں اس کی خوش آمد والی ہسی یاد آ جاتی کاش وہ آتے ہی مر جاتی بار بار دل میں خیال آتا یہ کیوں ہوا اس کی حرکتیں دیکھ کر میں اکثر شاہ جی کو کہتی یہ بہت بڑی عورت بنے گی بڑا پڑھے گی گھر کے کونے کونے میں دکھائی دیتی کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہتا ہر کمرہ کٹنے کو دورتا ہر وقت یہی کہتی ایسا کیوں ہوا اگر مرنا تھا تو اس وقت کیوں نہ مری جب سڑک پار بغیر دودھ کے پڑی تھی کیمپ میں کیوں نہ مر گئی آتے ہی نیمونیا ہوا ڈائریا ہوا کیوں نہ مر گئی اب اتنی موٹی چلتی پھرتی بغیر بیماری کے مر گئی کراچی میں رہنا مشکل ہو گیا شاہ جی ملازم نہیں تھے آمدن کا ذریعہ صرف ہوتیل تھا ہوتیل سے اتنی آمنی ہو جاتی کہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر ہوتی ہر روز شاہ جی کھانے پینے کی چیزیں چیک کرتے حساب دیکھتے اچھے کھانے کے دن بدن شہرت بڑھ رہی تھی تمام کمرے بھرے رہتے آمدن بڑھتی چچو کے مرنے کے ایک مہینے کے بعد شاہ جی کہنے لگے اگر تم میری زندگی چاہتی ہو تو مجھے کراچی سے نکالو اس مکان میں اب نہیں رہ سکتا ہر کمرے میں مجھے چچو نظر آتی ہے میری اپنی بھی یہ حالت تھی جب گھر سے باہر جاتی تو واپسی پر جب موٹر گھر کے لیے مڑتی تو تمام جسم کا روان روان کانپنا شروع ہو جاتا گھر پہنچ کر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ٹھیک ہوتا ڈاکٹر کو بتایا اس نے کہا نرویس سسٹم خراب ہو گیا شاہ جی کو کہا اب ہمارا دارومدار صرف اس آمدن پر ہے اگر یہاں سے چلے گئے تو آمدن ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا رشتے دار کو مینجر بنا دیتے ہیں اسے کافی سمجھ آ گئی ہے سنبھال لے گا ایک کلرک رکھا تھا حساب کتاب میں اچھا تھا ہر مہینے وہ پورا حساب دیا کرے گا تم فکر نہ کرو ہمارے ساتھ کوئی گڑبر نہیں کرے گا میں نے کہا بابو صادق کو بھول گئے ہو کہنے لگا خدا پر بھروسہ رکھو دراصل میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا ورنہ اگر زد کرتی تو ضرور مان جاتے دو چار دن میں سامان پیک کیا لاہور چلے گئے جاتے ہی کافی فرق پڑا دو تین مہینے تو چھیک پیسے آتے رہے پھر ہر مہینے کوئی نہ کوئی بہانہ شروع ہو گیا بچوں کو بہت کوشش کر کے چیفز کالج میں داخل کروایا ہر وقت ان کے آنے جانے کا سلسلہ رہتا ان کو بورڈنگ میں ڈال دیا شاہ جی کو ہر وقت اقساتی کراچی جاؤ چیک کرو پارٹیشن کے ہوتے ہی الفینسٹن سٹریٹ صدر میں ہندو سے ایک دکان بھی تیس ہزار کی خریدی تھی ٹین فروڈ ٹین فروڈ کے ڈبوں سے تمام دکان بھری ہوئی تھی زیدی نام کا سید ہندو نے ساتھ کام کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا جس وقت دکان خریدی زیدی کو بھی رکھ لیا شاہ جی کو کراچی جانا بلکل پسند نہ تھا آخر میں نے کہا اگر تم نہیں جاتے تو میں جاتی ہوں کراچی آئے سنا کہ شاہ جی کا رشتہ دار شادی کر رہا ہے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سسرالواروں سے کہہ چکا ہے کہ ہوتیل میرا ہے حساب کیا کرنا تھا نہ اس کا گھر نہ گھاٹ رہتا ہمارے ساتھ اس سے کیا لے سکتے تھے مظفر نام کا ایک ہندوستانی ہوتیل میں رہتا تھا اسے ہوتیل چلانے کا بہت شوق تھا اس نے کسی سے سنا کہ ہم مینجر کو نکال رہے ہیں اس نے دن رات ایک کر دیا ہم نے بھی سوچا کوئی بھی نوکر ہوتیل نہیں چلا سکتا بہتر ہے قرائے پر دے دیں جو بھی ہوگا بیمان ہو جائے گا صدر میں جو دکان تھی زیدی سے پوچھا وہ کہنے لگا کوئی آمدن تو نہیں تمام فارنرز چلے گئے ہیں ٹن فوٹ کے وہی گہاک تھے شاہ جی نے ایک ڈبا ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا ہے اٹھایا وہ خالی تھا دوسرا اٹھایا وہ بھی خالی تھا اسی طرح جو ڈبا اٹھاتے خالی نکلتا اوپر کے خانے جہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا سیڑی لگا کر سب ڈبے نیچے اتروائے سب خالی تھے شاہ جی نے کہا ابھی پولیس میں دیتا ہوں زیدی فوراں اوندھے موں پاؤں میں لیٹ گیا کبھی شاہ جی کے پاؤں میں کبھی میرے پاؤں میں اونچی روئے اور کہے میرے گیارہ بچے ہیں ہم سب مر جائیں گے دو کھنٹے کے اندر اس کی بیوی گیارہ بچے لے کر آگئی بار بار ہمیں کہے انہیں زہر دے دو یا مجھے ماف کر دو ایسا اچھا ایکٹر تھا خود اوندھے موں پاؤں میں لیٹ کر ہو رہا تھا ایک طرف گیارہ بچے اور بیوی بلک رہی تھی لاکھ جتن کیے کہ وہ پاؤں سے اچھ کر بات کرے مگر اس نے ایک بات نہ کی مجبوراں ماف کرنا پڑا دکان ایسے موقع پر تھی کہ سینکڑوں کا حق تھے اگر ہم سہولت سے بیچتے تو کافی پیسے ملتے آج کل اس کی بیس لاکھ پگڑی ہے ہم نے تیس ہزار کی لی تھی اور تیس ہزار کی بیچ تھی یہ دکان اب روبی جولرز کے نام سے مشہور ہے میں نے شاہ جی کو بہت اکسایا کراچی میں گھر بھی ہے دکان بھی اب نوکری تو ہے نہیں کام کرو پیسے جمع کریں گے ولایت اور امریکہ کی سیر کریں گے کتنا مزا آئے گا کہنے لگے بے کم جو مزا بارے نہ بلخ نہ بخارے ملکہ سٹوڈیو مجھے مال روڈ پر سٹوڈیو الارٹ ہوا پہلے پنچولی سٹوڈیو کے نام سے مشہور تھا اب ملکہ سٹوڈیو نام رکھا وز احمد بڑا چلتا پرزہ ہشیار تھا زبانی جمع کرچ میں ایسا تیز تھا کہ خدا کی پناہ بمبی میں بھی اس کی شہرت اچھی نہ دی اس نے بورٹ میں درخواست دی کہ سٹوڈیو پر میرا حق ہے حالانکہ لاہور آ کر ابھی تک ایک بھی فلم نہیں بنائی تھی اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا بورٹ میں تاریخیں پڑتی مشکلوں سے کامیاب ہوتے فیصلہ کرتے فلان دن قبضہ دیا جائے گا لوگ مبارکیں دیتے جب مقررہ دن پر قبضہ لینے سٹوڈیو پہنچتے وہ سٹوڈیو کے باہر ہی بڑے اتمنان سے کھڑا ہوتا بڑے عدب سے سلام کرتا اور سٹے آرڈر دکھاتا آئے دن جیت کے ہار جاتے اس نے ایسے تارے دکھائے کہ زندگی حرام ہو گئی ایسی شرمندگی ہوتی کہ کسی کو موں دکھانا مشکل ہو جاتا کئی مہینے یہ سلسلہ جاری رہا جہاں جہاں جاتا فیصلہ آخر میں ہمارے حق میں ہو جاتا جب ہر جگہ ناکام ہو گیا تو کراچی سردار امیر آزم منسٹر تھا اس کے پاس پہنچ گیا ہمیں پتا چلا ہم بھی کراچی آگئے منسٹر کا سیکریٹری شاہ جی کا دوست تھا اس نے بتایا کہ سردار صاحب کے گھر والے ڈبلیو زیڈ احمد کی بیوی کے بہت جان پہچان والے ہیں وہ تمام دن یہی رہتی ہے شاہ جی کے بھی سردار صاحب کے باپ دادا اور اپنے خاندانی تعلقات تھے شاہ جی نے بھی سردار سے ملنے کی درخواست کی اور ملے اول سے آخر تک تمام سرگزش تنائی جمہوں کی جائدات کے کاغذ دکھائے بتایا کوئی چیز الوٹ نہیں کروائی کراچی میں رہنے کے لیے گھر بھی خود خریدا حالانکہ میں میری والدہ بھائی خالو سب مہاجر تھے الوٹ کرنے والے بھی شاہ جی تھے صرف اس لیے کہ ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس کچھ نہیں یہ بھی کہہ دیا باتیں کرنے میں احمد صاحب سے کوئی نہیں جیت سکتا آج تک نہ ان کی فلم بنی ہے نہ بنے گی میں نے تو بمبئی میں بھی دو فلمیں بنائی تھی انہوں نے تو ساری جوانی وہاں گزاری مگر ایک فلم نہ بنائی کم از کم میں نے تو نہیں سنا سردار صاحب اچھے شریف آدمی تھے بڑے روادار سب روداد بڑے غور سے سنی سیکریٹری نے سنایا کہ احمد کی بیگم نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ کیا تو تمہاری موٹر کے نیچے جان دے دوں گی مگر سردار صاحب نے ہمارے حق پر فیصلہ کر دیا سٹوڈیو چہدری عید محمد کو قرائے پر دے دیا یاد نہیں کیا ہوا اس کے بیٹے پر قتل کا مقدمہ بن گیا سٹوڈیو واپس کر دیا حفیظ آغا حسین نے بہت کوشش کر کے قرائے پر لے لیا اپنی فلم بھی بنانے شروع کر دی تین چار مہینے باقائدگی سے قرائے دیا اس کے بعد آج کل کرنے لگے وہ بھی نا بھروسہ کار تھا آتے ہی نوابی تھاٹ سب کو دکھائے دو چار مہینے میں سب کچھ ختم کر دیا مگر ظاہری شان بہی رکھی آدمی دلچسپ اور بامزاق تھا جب قرائے کا تقاضہ کرنے جاتے تو دو چار لطیفے سناتا ہمیں وعدہ کر کے ٹال مٹھول دیتا ہر مہینے وعدہ کر کے جاتے کہ آج ضرور ادھر ادھر کر کے آئیں گے مگر وہ ایسا پیار جتاتا ایسا یقین دلاتا ویسے کہ ویسے ہی آ جاتے بلکہ اب لوگوں کو یہ بھی کہتا کہ میں نے سٹوڈیو خرید لیا ہے ڈیڑھ سال تک کرایا نہ دیا سٹوڈیو خالی کروایا اس نے ایک پائی نہ دی شاہ جی صرف نوکری کر سکتے تھے بزنس میں لحاظ نہیں ہوتا شاہ جی بے پروا بھی لحاظ بھی اول تو سٹوڈیو خود چلاتے اگر کرایا پر دیا تھا تو پہلے مہینے ہی جب کوئی کرایا نہ دیتا تو اسے نکال دیتے ہم سے کوئی بزنس نہ چلا ہمارے پاس مشینری بھی نہیں تھی سٹوڈیو بند ہو گیا بڑی سوچ بچار کے بعد مظفر کو ہوتیل کرائے پر دے دیا زیدی کے گیارہ بچے نظروں کے سامنے تھے مظفر سے یہ شرط کی کہ تم زیدی کو لکھنے پڑھنے کے لیے نوکر رکھو گے اب ہماری آمدن صرف ہوتیل تھا ایک فلم لاہور میں بنائی تھی بڑی دوستی ہو گئی ریکارڈسٹ کا نام بیک تھا وہ ہمیشہ کہتا کہ آپ ساؤنڈ ٹرک اور کیمرہ اپنا لیں بہت فائدہ ہوگا اس وقت ساؤنڈ ٹرک کی قیمت نوے ہزار تھی تیس ہزار روپے دینا پڑتا باقی قسطوں میں ادا کرنا پڑتا تیس ہزار کی جو دکان بیچی تھی وہ ساؤنڈ ٹرک کے لیے دے دیا کیمرہ اور ساؤنڈ ٹرک اپنا بنا لیا کراچی میں بخاری نام کے آدمی نے گاندھی گارڈن میں چھ سات کوارٹر نوہ کمروں میں چھوٹا سا سٹوڈیو دفتر بنا کر فلم شروع کی اس وقت گاندھی گارڈن میں صرف باغ تھا کوئی مکان وغیرہ نہ تھے پانچھے ایکڑ میں کوکونٹ کے درخت اور چیو بیل پانی کے لیے خوبصورت سڑکیں جن میں صرف بخاری نے پانچھے معمولی سے کمرے بنائے تھے خدا معلوم کرائے پر لیے تھے یا کیا کیا تھا وہ لاہور آیا بتایا میں ساؤنڈ ٹراک اور کیمرہ کراچی پر کراچی لے جانا چاہتا ہوں چھرتیں تیہ کر کے ٹراک اور کیمرہ کراچی پھیج دیئے ہوتیل کراچی پر دیئے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا تھا دو تین مہینے سے شاہ جی کراچی جانے کا ارادہ کرتے پھر ٹال جاتے آخر کار کراچی چلے گئے جانے کے دوسرے دن ڈاکیے نے خط دیا جو ہوتیل کے بیرے نے لکھا تھا جب ہم خود ہوتیل چلاتے تھے تو یہ ملازم رکھا تھا اس کی اب بھی ہمارے ساتھی دوستی تھی لکھا تھا کئی مہینوں سے لکھ رہا ہوں مگر آنے کا نام ہی نہیں لیتے اب تو سنا ہے مزفر نے ہوتیل الوٹ کروا لیا ہے خط پڑھ کر پاؤں تلے زمین نکل گئی یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے شاہ جی نے مجھے نہ بتایا خاموش بیٹھے رہے تین چار روز کے بعد شاہ جی کا تفصیل سے خط آیا لکھا تھا پتہ نہیں کیا ہیرہ پھیری کر کے اس نے اپنے نام پر الوٹ کروا لیا ہے میں نے کسٹوڈین میں درخواست دی ہے مگر بہت وقت لگے گا خبراؤ مت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پیروی کرنے کے لیے کراچی رہنا پڑے گا تھوڑے دنوں کے بعد واپس آئے فیصلہ کیا سب کو کراچی جانا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے تیس ہزار جمع کر کے زیور کی سندوقچی میں لوکر میں رکھا ہوا تھا مجھے تھوڑی بہت ڈھارس تھی اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی لوکر میں جا کر سندوقچی دیکھی ایک پیسہ نہ تھا کچھ دیر پہلے یہ سوچ کر کہ اگر مجھ کو کچھ ہو جائے تو پریشانی ہوگی سب کچھ جوائنٹ کروا دیا اسے سے بھری ہوئی گھر آئی شاہ جی کڑے تھے سینے پر زور سے دھہتھڑ مارا پوچھا بتاؤ میرا تیس ہزار کدھر ہے کہنے لگے کراچی جانے کو دل نہیں چاہتا تھا کرایا آنا بند ہو گیا سوچا ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پریشانی نہ ہو ہر مہینے سندوقچی میں پانچ ہزار نکال کر تمہیں دے دیتا میں نے کہا یہ چاہتے ہو کہ پریشانی نہ ہو پریشانی کا مجھ پر پہاڑ گرے جس کے نیچے دب کر کبھی نہ اٹھوں میرے ساتھ رہنے اور مجھے خوش رکھنے کے لیے ایسے کئی دھوکے دیتے رہے ہوگے لڑ جھگڑ کا ٹھیک ہو گئی تین بچے ایجیسن کالج کے بورڈنگ میں تھے سب سے بڑا لڑکا سات آٹھ سال کا تھا اسے رہنے دیا چھوٹے بچوں کو نکال لیا ضروری سامان نوکر کے ہاتھ ٹرین میں بھیجا خود بچوں سمیت پائے کار لاہور سے روانہ ہوئے ہمارے پاس ڈیزل کی مرسیڈیز کار تھی مجھے یاد ہے ہم اٹھارہ روپے میں کراچی پہنچے تھے سوال یہ پیدا ہوتا تھا رہیں گے کہاں گھر کے چاروں فلیٹ کرائے پر ہٹیل پر مظفر کا قبضہ شاہ جی بخاری جسے ساؤنڈ ٹرک کیمرہ کرائے پر دے رکھا تھا اس سے بات کر چکے تھے سیدھے گاندھی گارڈن آئے بیک کے پاس ایک چار پائی کا چھوٹا سا پکا کمرہ تھا بیوی بچہ بھی ساتھ تھا زبردستی یہ کہہ کر کہ دوپہر کو یہاں آرام کیا کریں خالی کر دیا اس کے سامنے ہی ایک کچھا کوارٹر تھا اس میں چلا گیا چار چھوٹے ٹینٹ دو چھول داریاں بیس پچیس معمولی چار پائیاں جن کا آٹھ آنے روز کا کرایا تھا مہینے کے حساب سے اور بھی کم ہو جاتا تھا سب کچھ کرائے پر لے لیا گیریج میں وبرچی خانہ بنا لیا گارڈن میں سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے کوکونٹ کے درخت پانی دینے کے لئے بڑا سا ٹیوب بیل جس پر گھنی چھاؤں والا نیم کا درخت گیٹ ہمیشہ بانگ رہتا رات کو ہم سڑک پر چار پائیاں ڈال کر سو جاتے تھنڈی تیز ہوا تمام رات چلتی دن کو چار پانچ چار پائیاں ٹیوب بیل پر نیم کے نیچے بچھا لیتے کھانا پک کر وہیں آ جاتا سب وہیں کھا لیتے بخاری کی حالت بھی نازک ہی تھی شروع شروع جب آئے تھے تو دفتر میں کوئی میوزک ڈائریکٹر یا کوئی گانے والا ہاں ہوں کرتا دکھائی دیتا مگر اب تو دفتر میں بھی نہ بخاری نہ کوئی اور دکھائی دیتا ساؤنڈ ٹراک یا کیمرہ بھی کبھی استعمال نہ ہوا جو ایڈوانس دیا تھا ختم ہونے کو تھا سخت پریشان تھے ہر روز شاجی میری طرف سے کسٹوڈین کو درخواست لکھتے ہم نے ہوتیل خریدا ہے آمدن کا ذریعہ ہوتیل ہے بچوں کو چیفز کالیج سے نکلوا لیا ہے یہاں رہنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں ہے مہربانی سے جلدی فیصلہ کریں بیگ اور کیمرہ من فازل نے بتایا فلم بنانے کے لئے ایک آدمی ساؤنڈ ٹراک اور کیمرہ کرائے پر لینا چاہتا ہے بخاری کو بتایا وہ تو خود ہی چاہتا تھا کیونکہ اس نے ایک دن بھی کام نہ کیا تھا یہ شرط تیہ کر لی کہ جب کام کرے گا تو ٹراک لے جائے گا اور کام ختم ہوتے ہی ٹراک یہیں آ جائے گا کسی کی کوئی فلم نہ بنی مگر جب پیسے ختم ہونے کو آتے تو کوئی نہ کوئی ایڈوانس دے دیتا ایک دن نیم کے نیچے بیٹھی تھی ایسی گرب ہوا چل رہی تھی کہ مو جھلز گیا کہیں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ تھی آسمان کی طرف دیکھا دعا مانگی یا اللہ تو جانتا ہے کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں اہلِ بیعت کے صدقے میری مشکلیں آسان کر کنہگار ہوں مگر تو رحمت العالمین ہے ہر چیز کا مالک ہے چاہے تو ابھی بارش سے جلتل کر دے آتھ گھنٹے کے بعد اتنی تیز بارش آئی کہ ٹینٹ تک پہنچنا مشکل ہو گیا رات کو ٹینٹ میں سونا مشکل تھا بارش ابھی تک تیز ہو رہی تھی بخاری کے کمروں میں میز کرسیاں ہٹا کر چار پائیاں بچھا لیں تمام رات بارش ہوتی رہی صبح ہوتے ہی اس خیال سے کہ بخاری نہ آ جائے جلدی چار پائیاں ٹینٹ میں رکھتی کرسیاں میز اپنی جگہوں پر رکھتی ہے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بخاری کے دونوں کمروں کی چھتیں گر گئیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اگر آدھ گھنٹے پہلے گرتی تو سب نیچے آ کر دب جاتے شاہ جی کے وہی طور طریقے تھے ہمیشہ خوش باش ہسنا کھیلنا باہر سے آتے تو ہر قسم کا فروٹ آٹھ دس مرگیاں کبھی مچھلی غرص اسی طرح خرچ کرتے کبھی بھی کچھ کہتی تمہیں پتہ نہیں کس مشکل میں ہیں تو فوراں جہی کہتے وہ نیلی چھتری والا بھروسہ رکھو اگر بھروسہ رکھو گی تو خوش رہو گی اوکارے سے علی رزا جو میرا بھائی بنا تھا بیوی بچوں سمیت مہمان آیا تھا ہنسی خوشی وقت گزرتا مہمان کا بہانہ کر کے روست، سیخ کباب، پلاو زردے پکواتے کسی وقت تو میں خود بھی بھول جاتی کہ ہم کس مسئبت میں ہیں رات کو سڑک پر بیس چار پائیاں مہمانوں سمیت پچھ جاتی گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاق، شیر و شائری کرتے سو جاتے دن کو چیوبیل کے پاس درخت کے نیچے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کھاتے علی رضا کی بیوی بچے تو بار بار کہتے کہ ہم شیرہ، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے ہم سارا دن پکنک منا رہے ہیں ایک دفعہ مزفر کا پیغام آیا اگر پچاس ہزار دے دو تو ہٹیل خالی کر دوں گا ہم نے جواب دیا جب اللہ کو منظور ہوگا تو جوتے مار کر نکالیں گے مزہ دار بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ زیدی نے کروایا تھا وہی زیدی جسے بچوں کی وجہ سے مزفر کے پاس خود رکھوایا تھا مزفر تو سیدھا سادھا تھا یہ سارا چکر زیدی نے اس سے چلوایا شاہ جی کے ہر روز یہی کوشش ہوتی کہ کسٹوڈین کے سامنے دونوں پارٹیاں پیش ہوں مگر کوئی تاریخ نہ بڑھتی خدا خدا کر کے کسٹوڈین کے سامنے پیش ہوئے شاہ جی نے ہر بات تفصیل سے بتائی مزفر کا وکیل کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکا فیصلہ ریزرو کر دیا ہر دوسرے تیسرے دن میری طرف سے شاہ جی کسٹوڈین کو خط لکھتے رہتے دو مہینے کے بعد میرے حق میں فیصلہ ہوا فیصلہ سنتے ہی آ کر خوشخبری سنائی اور کہا فوراں موٹر میں سامان رکھو اور گرین ہوتیل جلو اگر قانونی طریقے سے قبضہ لیں گے تو شاید دو سال اور لگ جائیں یہی موقع ہے گرین ہوتیل گئے خوش قسمتی سے تیسری منصل پر ہمارا اکیس نمبر کمرہ خالی تھا مظفر اور زہدی بلکل بے خبر تھے میں نیچے دفتر میں گئی زہدی کے سر میں جوتی اتار کے دس جوتے لگائے میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ نے چاہا تو جوتے لگا کر ہوتیل سے نکالوں گی دو تین گھنٹے کے بعد مظفر نے آر دس آدمی قرائے پر منگوائے ہم نے پولیس کو بتایا ہماری بلڈنگ ہے ہمیشہ اکیس نمبر کمرہ ہمارا ریزرو ہوتا ہے یہ فساد کرانا چاہتے ہیں پولیس نے ان لوگوں سے پوچھا تم کون ہو یہاں کیا کر رہے ہو کہنے لگے ہم ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ریجسٹر منگوائے کہیں نام و نشان نہ تھا پولیس نو آدمیوں کو تھانے لے گئی شروع میں جب مظفر ہوتیل میں آیا دو آدمیوں کی گوت میں بیٹھ کر اوپر جاتا ہم سمجھے بیمار ہے مگر بالکل ٹھیک تھا صرف کچھ پاگل تھا اس چیز میں ساری شرارت زیدی کی تھی اس نے خوب پیسہ لوٹا زیدی تو بھاگ گیا دو دن بعد مظفر بھی دکھائی نہ دیا ہوتیل سے دل اکتا گیا کسی نے مشورہ دیا کہ چھے فلیٹ بنا کر کرائے پر دے دو اس وقت تھائی تین سو فلیٹ کا کرایا تھا سب نقصان صرف لہور رہنے کی وجہ سے ہو رہے تھے ایسی موقع کی جگہ اگر کسی اور کے پاس ہوتی تو لاکھوں کماتا ہوتیل کا تمام فرنیچر بیٹھ کرسیاں میز آنے پونے میں بیچا کچھ جان پہچان کی لوگ ویسے ہی لے گئے ہوتیل کے چھے فلیٹ بنا کر لہور آ گئے